یاجوج اور ماجوج جب نکلیں گے تو میں نے بتایا کس کے دور میں عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں اب ادھر یاجوج ماجوج نکلیں گے ادھر اللہ حکم دے گا کس کو؟ عیسیٰ علیہ السلام کو کہ میں نے اپنے کچھ ایسے بندے نکالے ہیں اس وقت جن سے مقابلہ کرنے کی کسی کے اندر طاقت نہیں ہے تو اے عیسیٰ علیہ السلام آپ اپنے ساتھیوں کو لے کر کے ہمارے پاس یا ہم سے ملاقات بات کرنے کے لئے کوہے تور پر چلے آئیے جہاں پر موسیٰ علیہ السلام گئے تھے تو ادھر مسلمانوں کو یا ان کی ایک تعداد کو لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام کوہے تور پر چلے گئے اور ادھر اللہ یاجوج اور ماجوج کو نکال دے گا ادھر یاجوج ماجوج نکلیں گے اور یاجوج ماجوج جب نکلیں گے ہر طرف سینی کی تعداد نظر آئے گی تو پھر آگے فرمایا وَيَمُرُّ آخِرُهُمْ فَيَقُولُونَا اب جب یہ لوگ نکلیں گے تو نکلنے کے بعد جو زمین پر بقیہ لوگ ہوں گے یعنی جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہے تور پر گئے ان کے علاوہ جس کو پائیں گے سب کو قتل کر دیں گے تمام لوگوں کو قتل کر دیں گے کوئی باقی نہیں بچے گا ان سے تمام لوگوں کو قتل کر دیں گے جو بھی ملے گا زمین پر جتنے لوگ ہیں سارے لوگوں کو قتل کر دیں گے یہ بھی صحیح مسلم کے حدیث نمبر 2937 اور عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ جانے والے تمام لوگ وہاں پر کیا ہے قید ہو کر رہ جائیں گے ظاہر سی بات ہے اب یاجوج ماجوج کے پاس نہیں آ سکتے اس لئے کہ اتنی بڑی تعداد ہے کہ ان کو بھی مار دیں گے تو وہاں پر گویا کہ وہ لوگ قید ہو جائیں گے کوہے تور پر اچھا جب وہ کوہے تور پر چلے جائیں گے قید ہو جائیں گے تو یہاں ان کی حکمرانی ہو جائے گی زمین پر یاجوج اور ماجوج کی